بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دوئے ایہا کا ناستہین اسلام اگر رحمت و دعیب قاتل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیلیے سے ہوگے راب رکوب کی زندگی اچھی بزریوں کی آج کے اس فلاب میں آپ کے ساتھ میں جو ٹاپک ڈسکس کروں گا جو میرے پاس نیوز ہیں آپ کے لئے وہ اس ویڈیو میں جو شامل کروں گا ان میں تھے جو نیوز ہیں وہ کچھ شوں ہے کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا کلاری کلین بورڈ اور تحریک انساہ میں شمولیت اکیار کر لی اس کی مکمل لیٹر بتاؤں گا کہ وہ کلاری کون سا ہے مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا کلاری ہے لیکن اب وہ اس نے بقیادہ طور پر مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا وجوہات کیا بنی ہیں وہ بھی آگے چل کر ڈسکس کروں گا پی ڈی ایم کے لئے بری خبر آئی ہے وہ بھی گبرا آگے چل کر ڈسکس کروں گا کامران شاہد کا ایک بہت زبادہ ستجزیہ سامنے آیا ہے وہ بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کے علاوہ سینئر صافی آرون رشید کا ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر ڈسکس کروں گا تمام در خبریں ڈسکس کرنے پر آگے بیڈنس پر آپ سب سے چھوٹی سی بزارش ہے کہ اس ویڈی کو لائک کیجئے گا چینلس پر سیٹیں جیت لئی ہیں لیکن ایک سیٹ کا معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے اور وہ سیٹ ہے حلقہ پی پی سیون تحصیل کرنے سے تھا اور تحصیل کا اٹھا یہاں سے یہ جو الیکشن ہوا اب اس کی ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ آج کے دن ہونے جا رہی ہے اور بقیادہ طور پر جو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں پتا چلے گا کہ راجہ سکیر کی جو فورٹی نائن دورٹس انہوں نے زیادہ لئے تھے اور یہاں سے سیٹ نکالی تھی تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا فورٹی نائن ووٹ واقعی زیادہ ہیں یا کرنر اٹائٹ شبیر امال یہاں سے الیکشن جیتے ہیں اب اس خبر کو اس خبر میں انکلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے وہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں خبر کو چھو ہے کہ رات کو راجہ سکیر صاحب آمد میر کے پرگرام میں آئے ہوئے تھے اور آمد میر کے پرگرام میں بیٹھ کر راجہ سکیر صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پی پی سیون میں راجہ زفرالاق نے اور ان کے بیٹے راجہ محمد علی نے بقیادہ طور پر تحریک انصاف کے کینڈیٹ یعنی کہ ریٹائٹ کرنر شبیر امال کو انہوں نے ووٹ آ لیا ہے ان کے جیتے بھی گھر کے لوگ ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر تحریک انصاف کی سپورٹ کی ہے راجہ زفرالاق سینیٹر راجہ زفرالاق نون لی کی ایک بہت بہت بڑی ویکٹ ہے جب سے میں نے اسمہ لیا ہے بلکہ ان کا شروع سے ہی جینا مرنا نون لیگ میں تھا نون لیگ والے جو کچھ کہا کرتے تھے وہی راجہ زفرالاق جو تھے وہ آنکے بند کر کے کلیا کرتے تھے راجہ زفرالاق صاحب جو ہیں تحصیر کلس ادا کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور وہ بقیادہ طور پر آپ جیسا کہ راجہ سیر صاحب نے کہا ہے اور ریالیٹی بھی یہی ہے میرے پاس اندر کی خبر یہ ہے کہ راجہ زفرالاق نے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے تحریک انصاف کے گینڈیڈ بقیادہ طور پر کرنا ریٹائر شبیر آوان کو سپورٹ کیا ہے سپورٹ کرنے کا مطلب ووٹ کرنے کا مطلب بقیادہ طور پر نون لیگ کا بڑا کلاری کلین بورڈ ہو چکا ہے اب صرف و صرف انہوں نے بازابتہ طور پر اعلان کرنا ہے اوفیشلی اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے کہ میں تحریک انصاف کو جوائن کر رہے جا رہا ہوں آپ اگر کسی پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہے کہ بقیادہ طور پر راجہ زفرالاق صاحب جو ہے وہ اب تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں یہاں پر ان کی یہ نون لیگ کو چھوڑنے کی وجہوہات کیا ہیں نون لیگ کو چھوڑنے کی وجہوہات یہ ہیں کہ راجہ زفرالاق کے بیٹے راجہ محمد علی کو 2018 کے الیکشن میں بقیادہ طور پر نون لیگ نے ٹکٹ چارے کیا تھا جہاں سے انہوں نے 40,000 سے زیادہ ووڑ لیے تھے اس ٹائم بھی راجہ سیز صاحب ازار لیڈے تھے اور ان کو تقریباً 44,000 پلاس ووڑ پڑے تھے تو وہاں سے راجہ سیز صاحب جیت گئے تھے تو یہاں پر راجہ محمد علی صاحب جو ہے ان کی سپورٹ ان کی جو ٹکٹ تھا ان کے پاس نون لیگ کا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے پارٹسپیٹ کیا ایک اچھا الیکشن لڑا اس اچھا الیکشن لڑنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نون لیگ کے لوگوں نے بقیادہ طور پر راجہ سیز صاحب کو ٹکٹ جاری کر کے ان لوگوں نے بقیادہ طور پر راجہ محمد علی کو جب نظر انداز کیا تو جب بیٹے کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو راجہ زفرلاق صاحب نے جب دیکھا کہ میری پارٹی جو ہے وہ مجھے ہی سپورٹ نہیں کر رہی تو انہوں نے بقیادہ طور پر اب ویڈروہ کا لیا ہے راجہ سیز صاحب انہوں نے جو کلیم کیا ہے وہ کلیم بلکہ ٹھیک ہے راجہ زفرلاق نے اور ان کے خاندان راجہ محمد علی نے جو کہ نون لیگ کا سب سے بڑا خاندان تھا پی پی سیمن میں انہوں نے ریٹائرڈ کرنر شبیر وان کو ووٹ ڈالا ہے اگلی خبروں کی جانے پڑتے ہیں کہ اگلی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بری خبر سامنے آئی ہے پی ڈی ایم کے لیے بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے زمنی دہ بات میں بیس لوٹو کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا بیس وہ لوگ جو کہ منعرف ارکین ہیں جن کو تحریک سافر لوٹا کہتے ہیں اور مریان واشریف صاحبہ بھی ان کو لوٹا کہا کرتی تھی جو بھی کسی دوسری پارٹی سے آئی کرتا تھا تو مریان واشریف صاحبہ اس کو لوٹا ہی کہا کر دی تھی یہاں پر مریان واشریف اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے بقادہ طور پر منعرف ہوئے تحریک انصاف کو چھوڑا تو بقادہ طور پر اس طرح ایک معاہدہ سائن ہوا تھا اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپ کو زمنی تھا بات میں بقادہ طور پر آپ کو ہم ٹکٹ جاری کریں گے نہ صرف زمنی تھا بات میں بلکہ آئندہ آنے والا جو جنرل لیشن ہے اس میں بھی آپ کو ٹکٹ ملے گا جب ان لوگوں کو ٹکٹ ملے گا تو پہلے یہ لوگ ہار چکے ہیں تو اب ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کدھر جائے گا اب پیڈی ہنگ کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے اور اس سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ میاں جاوے لطیف صاحب حامد میک کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینا اور اپنے لوگوں کو نظر انداز کرنا مسلم لیگ نون کی تاریخی غلطی تھی جس کا خمیازہ ان کو بکنا پڑا ہے نون لیگ بقیدہ طور پر بہت پورے طریقے کے ساتھ ان کو الیکشن میں تاریخی شکست ہوئی ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ کامران شاہد کا تجزیہ ہے کامران شاہد کا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے پرگرام میں مجیبور ایمان شامی صاحب موجود تھے کامران شاہد نے کہا کہ آپ مجیبور ایمان کی بات سن چکے ہیں آپ تمام تر لوگوں کی باتیں سن چکے ہیں میری یہ بات ہے اور میرا جو تجزیہ ہے یہ جو شباہ شریف الیکشن آ رہے ہیں تو بقیدہ طور پر یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ اتنی زبردست طریقے سے جس شخص نے کم بیک کیا ہو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اگر آپ خود کو اپنی تھوڑی سی بھی عزت بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ریزائن کر جائیں آپ کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے امران صاحب کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بور رہا ہے امران صاحب نے الیکشن جیت کر یہ بتا دیا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے سینئر صاحبی آرون و رشید کا بڑا تعلقہ خیز انکشاف اس ویڈیو کا لاس پارٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں اور وہ انکشاف یہ ہے کہ سینئر صاحبی آرون و رشید کہتے ہیں کہ اب زمنی دھابات ختم ہو چکے ہیں لیکن اب بلدیاتی دھابات کا سیکنڈ فیس ہونے جا رہا ہے کراچی میں تو کراچی میں جو سیکنڈ فیس ہے اس میں سینئر صاحبی آرون و رشید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تحریک انصاف جو ہے اب بقیادہ طور پر عمران صاحب نے یہ بھی کہا تھا اور عمران صاحب نے اس چیز کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ مزار قائد پر جلسہ کر رہے جا رہے ہیں جلسہ ہوگا جو لوکل بارڈی سیلیکشن ہے سیکنڈ فیس کے تو اس سے پہلے جلسہ ہوگا اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ اب کراچی جو ہے وہ بلا بڑو درداری کے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں اور اب میں بقیادہ طور پر کراچی جا کر فتح کرنے جا رہے ہیں اور سندھ میں جا کر تحریک انصاف کے کامیابی کے جنڈے وہاں پر گاڑنے جا رہے ہیں اب بھی تقلیت رہے ہیں ویڈیو تقلیت دے جا رہے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیم کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ